بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انتوصیلتی ادر اکری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ناکے پہ ناکے چل رہے ہیں ادھر ڈاکے پہ ڈاکے چل رہے ہیں ادھر منصوبہ بندی کا ہے بہت چرچہ ادھر کاکے پہ کاکے چل رہے ہیں میں ہوں پروفیسر محمد بنیر قادری زیوکار ناظرین پچھلے اڑائی سال سے اسلام آباد میں بھی جلاسوں پہ جلاس چل رہے ہیں کبینہ کی ہر ہفتے میٹنگز ہو رہی ہیں جلاس پہ جلاس ہر شعبے کے جلاس پھر کیا کیا جا رہا ہے نوٹس لیے جا رہے ہیں ہر شعبے کے مگر دیکھیں پورے ملک میں روز مرا استعمال کے چیزیں اسمان کچھ چھو رہی ہیں منگائی بڑھتی جا رہی ہے کون پوچھنے والا ہے جب آپ صرف جلاس پہ جلاس کریں گے ہو کرتے جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں جلاس پہ جلاس چل رہے ہیں اور نتیجہ وہی ڈاک کے تین پات حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے حکمانوں نے کوئی جلاس نہیں کیے باکہ عملی طور پر میدان میں کودے ہیں سرپرائز ویزٹ کیے ہیں گشت کیے ہیں وزیر اعظم صاحب محترم وزیر اعظم صاحب خود اپنی کبینہ وزیر مشہیر ایم این ایم پی ان کو کہیں کہ خود باوام میں جائیں بزاروں میں جائیں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو چیک کس نے کرنا ہے کوئی اسمان سے محلوب تو نہیں آئے گی تو دیکھیں بزاروں میں کیا ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے ایڈمسٹریشن کو کس نے ایڈمسٹریٹیو سٹیپچ لینے ہیں ایڈمسٹریٹیو پاورز کا استعمال کس پہ کرنا ہے اس پر گوھر کریں ورنہ یہ بڑا پچھلے اڑائی سال سے مسلسل سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں مگر آپ کو روز مرہ استعمال کی چاند چیزوں پر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہو گا ادھر کیا ہو رہا ہے احساس پروگرام جا رہی ہے جی بارہ بارہ ہزار دے رہے ہیں بھئی آپ لوگوں کو بارہ بارہ لاکھ دے دیں گے مگر یہ بکاری آپ ختم نہیں کر سکتے نوے فیصد بکاری تو پروفیشنل ہو گئے ہیں آپ دکان میں ہیں گھر میں ہیں گھر میں زیادہ بیس پچیس بکاری آتے ہیں دکان پر کھڑے ہو جائیں ہاسپیٹل میں کھڑے ہو جائیں شاپنگ سینٹر کسی جگہ کھانے پینے کے شیعہ پر وہاں دس پندرہ منٹ میں دس بکاری آ جائیں گے تو یہ پروگرام شروع کریں ضرور ہے تک مگر اس اصل کام کریں پھر کیا جی یوٹیلٹی سٹوروں پر اب کھربون پر لگا رہے ہیں نوے فیصد یوٹیلٹی سٹور ہم بھی دیکھتے ہیں ایک تو ہی بہت محدود وہ برہیں بھی ہمت ہوں انتہا گٹیا ترین چیزیں بک رہی ہیں تھرڈ کلا چیزیں جو ایک دفعہ خریر لیتا ہے وہاں آگے توبہ کر لیتا ہے تو یہ یوٹیلٹی سٹور یہ دوسرے اس طرح کے کاموں سے نہیں اوورال ایسے اقدامات کریں ریلیف دیں عوام کو جنرل ریلیف دیں اس کے لیے اقدامات کریں یہ سارے بوجھ بنیں انسٹیوشن کو کس نے ہتم کرنا ہے کو سمان سے چیز آئے گی تو پروگرام وہ شروع کریں جس کے آمت و ناس کو کام از کام جو روز مرا استعمال کی چیزیں ہیں چاند بنیادی ان پر ہی تو کنٹرول کر لیں وہی کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر کیا تو پھر کیا پھر کہنا پڑے گا کہ تبدیلی ہو گئی تھوس عمران ہاں ہے کی عمران ہاں ہے بے بس یا پھوس تو پھر کہنا پڑے گا ہمیں ایک ہی نعرہ اڑھائی سال سے اختصاب 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 بھئی ہونا چاہیے اختصاب کریں میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا ڈاکوں کو لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا نہ چھوڑیں مگر عملی طور پر دیکھیں سپریم کورٹ چیخ چیخ کا کہہ رہی ہے بھئی ایک سو بیس دالتیں برائیں آپ اڑھائی سال میں ایک اختصاب دالتیں بڑا سکیں تو کیا چوروں کو پکڑنا ہے اور پھر چھوڑنا ہے بھئی آپ دالتیں بھئی اس کے لئے پیسے مختص کریں مسلسل اڑھائی سال میں اب تک پچاس سو دالت بنی ہوتی مسلسل کیے چلتے تو نعرے لگانے سے اختصاب کے لئے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے آپ چیف جسر سے ملیں پروسیجرل چینجز کریں آپ چیف ایکزیکٹیوہ پاکستان ہے وزیر قانون کو لیں مشیر کچھ وزیروں کو لیں بعد جماعت انہیں ملیں آپ چیف افارمی سٹاپ سے ملتے ہیں ملنا چاہیے آپ چیف ایکزیکٹیوہ چیف جسر سے ملیں کیا کہ آپ قوانین میں تبدیلیوں کی زورت ہے کیا کہ آپ پروسیجرل چیزوں کی زورت ہے دوسرا میں اس سے تفاق نہیں کرتا وہ قوانین تو سارے پہلے سے ہی مجود ہیں ہر جرم کی سزا آئین میں لکھی ہوئی ہے قانون میں لکھی ہوئی ہے عمل درامد نہیں ہو رہا اصل چیز عمل درامد کی ہے عمل درامد کے لیے سرگرمی جانداری اور پوری جامشانی سے کام کرنا اگر اس کے لیے دفتر میں بیٹھ کر احکامات جاری کرنے سے نہیں ہوگا فیلڈ میں نکلنا ہوگا ایک افسر بدلنا پڑتا ہے میں کہتا ہوں بیس آئی جی بدلیں ہر جلے میں بار بار بدلنے پڑھیں لجکن جب آپ کی منشاہ مرضی کے مطابق اور عوامی حقوق و مفادات کے رفاع امہ کے مطابق کام ہو تو پھر چھوڑیں قانون سازی کے آپ کے پاس دو تہائی تین تہائی اکثریت بھی آت تیرچتہ اکثریت بھی آ جائے تو کیا ہوگا قوانین آتے جائیں گے تو قوانین اہم نہیں قوانین بیشتر پہلے یہاں میں نوے فیصد مسائل انتظامی نوئیے سے کے ہوتے ہیں جنہیں ایڈمسٹیٹیو سٹیپس لینے پڑتے ہیں اپنی اگزیکٹیو پاورز کو استعمال کریں پوچھا آپ کو جانا ہے ووٹ لوگوں نے آپ کو دیئے ہیں اور آپ کو آئندہ دینے ہیں اور اگر عوام کی توقعات کے مطابق کام نہ ہوا یہ نہ ہو کہ پانچ سار بات پاکستان کے ذریعے مبادہ چالیس ارب ڈالر ہو جائیں سٹاک ایک چین ساٹھ ہزار مگر عوام روز مرہ استعمال کی چیزوں کے لیے تڑپ رہی ہو تو شائننگ پاکستان شائننگ انڈیا کے نرے بیسوں نے اس سے نہیں عام لوگوں کے لیے کام کرنا ہوگا عوام لوگوں کے لیے ایسے اقدامات جو وہ تو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی خربوں لو رپیہ خرچ کر دیا گیا تو غربت ختم ہوگی اس سے غربت ختم نہیں ہوگی تو ایسے اقدامات کریں وہ دوسرے کام آپ کر رہے ہیں اچھے کر رہے ہیں لیکن یہ بنیادی چیزیں اس پر زور دیں ہر روز آپ پر یہی تنقید ہو رہی ہیں یہ اس پر کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو قانون سازی اہم ہے مگر جو قوانین مجود ہیں اور بہت سے قوانین مجود نہ بھی ہوں انتظامی اختیارات کے تحت ان کو حل کیا جا سکتا ہے تو ساری گفتوہ لبیل باب نکالنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ تاریخ میں کامیاب ترین حکمران صرف ایماندار نہیں کامیاب ترین بے اخترین حکمران جانے جائیں اور عام عوام آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے تو پھر آپ کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے کام از کام میں کہتا ہوں کہ پانچ تعلیم صحت اور روز مرہ استعمال کی چیزیں جو ہیں ان میں کیا ہونی چاہیے کوالٹی کوانٹی اور پیروٹی یہ ریاست کی زمانداری یہ حکومت کی زمانداری ہے اور پھر امن و امان اور انصاف کی فراہمی اگر آپ اس میں نکام ہو جاتے تو جتنے مرضی ذریعہ بازہ کے ظاہر جمع کر لیں اس سے پھر عامت و ناس کو فائدہ نہیں ہوگا لوگ پھر آپ کے حق کی بجائے آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے اور بھی لگائے بیٹھے ہیں اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچی باتیں کڑوی باتیں ہوتی ہیں لیکن کہنے والی باتیں ہوتی ہیں اور کہیں ہمیں یہ نہ کہنا پڑ جائے جو یہ کہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے بہت جلد ان کے خیالات بدل جائیں گے وما تفیقی اللہ بلہ